السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب ٹک ٹاگ ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاگ ہوں آج میں جا رہا ہوں ایک اپارٹمنٹ ویزٹ کرنے کے لیے جو کہ کافی اچھی لوکیشن پر اور زیادی طور پر مجھے بھی پسند ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگو بیس کا ویزٹ کروایا جائیں اور اس اپارٹمنٹ میں خاصیت یہ ہے کہ دیکھیں نورمالی اپارٹمنٹ میں شاوٹس ہو رہا ہوتی ہیں نیچے کماشیلی ریز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہے بہت زیادہ پار نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ پار فیسیگ کے اوپر ہے اس میں مسجد جیم اور بچوں کے پلیئر یہ کافی ہیں اس کے اندر ساری چیزیں تو انشاءاللہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا ویزٹ بھی کراتا ہوں اور اس کی آپ کو ڈیٹیل ہونے بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ چلیں آپ میرے ساتھ تھوڑا سا کراچی کے نظارے دیتیجئے جو کہ اس ٹیپ میں میں چہدے ملت کے اوپر ہوں دیکھ سکتے ہیں ہم فائنلی ہم اس کے قریب پہنچنے آلے ہیں اور اس سے میری دوستوں نے یہ ایڈیا دیکھا ہوگا اور ان سے ریکیسٹ ہے کہ علمدللہ میں نے یہ چینل شروع کیا ہے یوٹیوب پہ پروپٹی کے حوالے سے اور میرا ارازہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو جہاں تک موسیبل ہو کہ سب پروپٹی کا ویزٹ کروں اور اس کے علاوہ میری یہ نیت بھی ہے انشاءاللہ کہ میں کراچی سے پائر بھی دو یا تین میں نہیں کرتا اندر انشاءاللہ جاؤں ہوں جب درہ موسم پہ تر ہو جائے گا تو سب دوستوں سے اپیل ہے اور ریکریسٹ بھی ہے اور اگر وہ تھوڑی بہت محمد رکھتے تو لائک شئے اور سبکرائب کریں اور انشاءاللہ اس میں مجھے بھی فائدہ ہوا اور شہد آپ لوگوں بھی ہوگا انشاءاللہ تو یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ پارک ہے اور سب سے ہی اس کی جو مجھے بہت بہترین لگتی ہے اس پر پارکنگ اور جب پیچھ آئے آپ فیمبلی کے ساتھ پارک جائیں اور واک کر رہے ہیں تو سب سے بہترین لوکیشن پہ ہے یہ اور اس کا نام ہے پارک بیو اپارٹمنٹ اور یہ چیل پارک ہے اس کے ساتھ پہ چیل پارک ایک فیمبلی پارک ہے اور بہت ہی زبرد اور یہ اس کا جو ہے جس کے اندر آپ پارکنگ ہے اس کی بیسمنٹ بھی بھی پارکنگ ہے اور اوپر میزنائن پہ بھی روکیشن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی زبرد اور سہولت کے ساتھ تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی مولا بکس یہ ہے لیفٹ آ رہے ہیں آ جائیں آج ہمیں وزٹ کرانے کے لئے آئے ہیں مولا بکس چانڈیو اور ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں جو اکثر ہمارا ساتھ دیتے ہیں یہ سیکنڈ فلور پر ہے نا یہ فرنڈ ڈال ہے جو جس طرح پارک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لیفٹ بھی ہیں دو لیفٹ ہیں اس کے اندر تینکیو اور کافی کھلی رولی ہیں لیفٹ ہاں ماشاءاللہ اسی بھی لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ ماشاءاللہ پہنچ بھی گئے ہیں کچھ سیکنڈ کے اندر ہی اور یہ ہم لوگ سیکنڈ فلور کے اپارٹمنٹ ہے ایک فلور پر ایک فلور پر چار ہے مولا یہ جو بیک سیٹ ہیں یہ تری بیٹھ کے اور یہ جو ہے آپ کے فور فور بیٹھ کے یہ دروازے اور آپ کھول دیں میں دلہ بناتا ہوں یہ ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ بیلڈر کنڈیشن میں میں آپ کو پہلے بتاؤں جو بھی لے گا وہ اپنا سارا کاموارا کروا ہے اور یہ اس کا ٹرائنگ روم ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی اور اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے لوگ لگائے ہوئے ہیں یہ کہنا میں آپ کوٹ جو بھی اس میں فکس کرنا چاہے اپنی حساب سے فنگر کوٹ ہے اس کے اندر یہ آتے ساتھ ہی اس کا کچھن ہے کچھن انہوں نے تھوڑا بہت اس میں کام کروایا ہے کیونکہ یہ بیلڈر کنڈیشن میں یہ اس کا واشنگ ایریا کہہ سکتے ہیں یا ریٹی کچھن کہہ سکتے ہیں اور سٹور اور اس کے پیچھے بھی ایک ڈک دیا ہوا ہے یہ لاؤنچ دیکھیں آپ اس کا کہاں تک ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلا بیڈروم جو کہ اٹیچ واشنگ کے ساتھ اور اس کے اندر چاروں طرف سے ہوا کی انڈیشن کافی ہے اور یہاں پہ یہ بھی بالکل زیرو میٹر ہیں اس لئے اس میں بھی کام ہے فائنلی جو یہ کروا کے دیتے ہیں اس میں آپ کو لائٹیں وگرہ سب چیزیں لگا کے دیں گے یہ اس کا تیسرا بیڈروم یہاں پہ کسی قسم کا کوئی شو شرابہ نہیں ہے بلکل پیس فل محول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اپارٹمنٹ جو کمرشل ہوتے ہیں اس کے نیچے پارکیں کائشو اور سب سے بڑی بات ہے کہ گاڑیاں پہ لیڈیس کا آنا جانا پرابلم ہوتا ہے تو یہ بڑی سہول ہے اس کے ساتھ دوپ ہوا پانی اس کے ساتھ چیزیں امیلے میں ہیں میں آپ کو در سے پارک بھول کے دکھاتا ہوں اور یہ اس کا جو بہت ہی زبرست فیو ہے جس کے لیے یہ مشہور ہے سامنے جیل فیو پارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے ٹائم پہ اگر آپ یہاں آئیں اس ٹائم پہ سامنے جیل فیو پارک ہے شبہ کے نو یا دس بجرے تو کافی سارا رش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پارکنگ اور اگر آپ بھی بیوچ پارکنگ ایسا آپ کی ایک اندر تو پارکنگ ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے مہمان ہوگا آتے ہیں اور کہیں بھی آپ پارکنگ ایسی بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑا آج کل پرابلم جو ہے وہ کراچی میں پارکنگ کا ہے ان کی ڈیمانڈ انشاءاللہ میں آپ کو بڑی دیر میں بتاتا ہوں سب سے چار گروڑ کی ڈیمانڈ ہے ان کی اور اب اس کے علاوہ میں آپ کو جیم اور مسجد اور بچوں کی جو پلیئر ان کا ویجڈ کرواتا ہوں اب دیکھیں سپیس انہوں نے کتنا چھوڑا ہے کیونکہ آج کل بلکل جڑا ہوتا یہ اپن سپیس ہے اور خواہ تو شاید آپ کو نہ لگ رہی ہو مجھے تو لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زبردرس بہت ہی زبردرس کیوں ہے چلیں آپ کو پھر انشاءاللہ میچھے مسجد اور جیم کا ویجڈ کرواتے ہیں آئیے میرے ساتھ مجھے اور یہ ہم لوگ آگئے ہیں اس کے مزنائن فلور پر یہ اس کے واشوم ہے مسجد کے یہ مسجد ہے ابھی چابی مہوائی ہے میں نے اس کی انشاءاللہ ہم آج کل کوئی اتنی سہولت نہیں دیتا کہ مسجد اور آپ جیم یہ ساری چیزیں یہ اس کا وضوحانہ ہے میں لائٹ جلاتا ہوں یہاں پر سامنی جیم یہ واشوم اور یہ مسجد مسجد کی چابی نہیں ہے ابھی کیونکہ اس ٹائم نہیں ہے سہنسی باز ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا ایک ساتھ سے پیتے میں بنا ہی بھی ہم چلتے ہیں جیم کی طرف جیم کی چابی میں نے مہوائی ہے یہ روم بچوں کے لئے یہ روم تو فائنلی چابی آگئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جینٹس اور لیڈیز کے الگ الگ ٹائمیں ہیں جو کہ میرے منٹیننس کے اندر شامل ہے بہت اچھی سہولت دیئے انہوں نے کیونکہ آج کل جو معاملات ہیں وہ بڑا ٹائم ہے لائف میں ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو کسی وارک آؤٹ کے لئے ماشاءاللہ میں نے بہت ہی اچھا پروجیکٹ بنایا ہے وار آف کانیل میں آپ کو اس کے امام سے پارک کن آپ دیکھیں آپ کو بہت ہی زبردست فیو ہوگا اپنے دھوپ ہے یہ فائنلی اس کا وزید ہے اور اس میں ہمارے پاس سیل میں بھی ہیں اور رینٹ پہ بھی ہیں دونوں انشاءاللہ اس میں 3 بیٹ کا جو رینٹ ہے دنپن ایک لاکھ پالہ ہزار روپے ہے اور اس کے علاوہ کہنا میں سیل میں جو ہے 3 بیٹ کے وہ یہ دیمانڈ کرتے ہیں ساڑھے تین کی اور جو 4 بیٹ کا ہے اس کی دیمانڈ ہے ساڑھے چار دروڑ بھی تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھی کہ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس نیکس ویڈیو تینکیو سو مچ اللہ حافظ